بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو وہ اہم نصیحتیں اگر آپ بھی اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ان کے مطابق اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست اور دشمن کے سامنے مت لاؤ بد گمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی دوست اور ہمدرد نہیں ملے گا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو کام نہ کرنا محتاجی لاتا ہے اور محتاجی دین کو تنگ عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے سچ بات کو مت چھپاؤ اور جھوٹ کبھی نہ بولو عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی کی چیز میں تمہ اور لالچ نہ کرو جس طرح بارش خوشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح علماء کی صحبت دل کو زندہ کر دیتی ہے جب گھر میں داخل ہوں تو آنکھ اور زبان پر قابو رکھو اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاہ اور خوش تبی نہ کرو کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں عقل مندوں کی صحبت اختیار کرو یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے زبان کے شر سے محفوظ رہنا زبان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہا کرو دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو دوست سے راز کی بات مت کہو ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی اپنے جیسا جاہل بنا دیں گے جو بات تم نہیں جانتے موں سے نہ کہو اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریگ نہ کرو دوستو دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائیں آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا